اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کھیڑ گرسی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاپ ہوں آج میں اپنے کچھن میں بہت ہی مزیدار سے کیک رس کی ریسپی لے کر رہی ہوں بزار جیسے کیک رس آج ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ پچھلے سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہماری کیک رس کی ریسپی تیار ہوں میں نے ایک بینڈر جار لیا اس میں میں تین عدد اڈے اڈڈ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انڈر کو بلینڈ کر لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ کے قریب چینی آئر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی کے ساتھ اس میں ہم ایک کپ کے قریب ککنگ ووئل اڈڈ کر دیں گے آپ اس کی جگہ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے بھی بلینڈ کر لیں گے اچھے سے جیسا گی بلینڈ ہو گیا تو اب ہم اسے ایک بول میں شفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس پیسٹ میں ون ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈال دیں گے اس سے خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک کپ بھر کے میدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے میدے کے ساتھ ہی ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پورڈر ڈال دیں گے آپ نے بیکنگ سوڈا نہیں ڈالنا جسٹ بیکنگ پورڈر اس میں ہم ڈالیں گے اب اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی بہت اچھے سے بیٹر ہمارا مکس ہو گیا اور آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی گاڑا ہمیں یہ بیٹر چاہیے تھا تو اب ہم اسے ایک پین میں شفٹ کر دیں گے فرینڈز میں نے ایک بیکنگ پین لیا اسے ہم پہلے آئل برش کی مدد سے اس طرح سے اسے گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ چاروں طرف لگائیں گے اس طرح سے بٹر پیپر لیں گے اس طرح سے بٹر پیپر کو اس کے اندر شفٹ کر دیں گے اب اس کے اوپر پھر اس طرح سے آئل لگا دیں گے اچھے سے آئل کے ساتھ اس کو گریز کر دیں گے چاروں طرف اب تیار کیا ہوا بیٹر اس میں شفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹر جیسا کہ یہ بیکنگ ٹری میں شفٹ کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کا بیلنس ایکوال کر لیں گے تو اب ہم چلتے ہیں چھولے کی طرف اب آپ کوئی بھی پرانا سا برتن لے لیں کوئی دیکچہ لے لیں یا کڑائی لے لیں اس کے اندر آپ اس طرح سے بیکنگ سٹینڈ لے لیں اگر آپ کے پاس بیکنگ سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ کوئی پرانی کٹوری یا پلیٹ بھی لے سکتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم یہ اپنا بیکنگ ٹریے اندر رکھ دیں گے اب ہم اسے پچاس سے پچپن منٹ تک بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے جیسا کہ فرینڈز تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اسے بیک کے لیے رکھا ہوا تھا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک سلائی کی مدد سے اسے اس طرح سے چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل رائے تو مطلب یہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اسے ڈش آٹ کر لیں گے اور اس طرح سے یہ ماشاءاللہ سے اتر گیا ہے اور جو بٹر پیپر ہم نے لگایا ہوا تھا وہ اب اس کے کناروں سے اتار دیں گے بہت ایزی لی اتر جائے گا اس طرح سے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہاں سے بلکل سیدھا اسے کٹ لیں گے جس طرح سے کیک رس ہوتے ہیں اس طرح کی ہم کٹنگ کریں گے کٹنگ جیسا کہ فرینڈز میں نے ان کی کر لیا ہے تو میں نے اب ایک بیکنگ ٹرے لیا ہے اس کے اندر اس طرح سے ہم ان کو رکھ دیں گے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹرپ کی طرف پھرمڈز میں نے ان کو پھر پہلے لیا ہے جس میں ہم نے پہلے سے پھر پہلے بیک کیا تھا اب ہم اسے صرف پانچ سے چھ منٹ تک اسے لو فلیم پہ ڈککے رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کی سائٹ کو چینج دیں گے اب ہم دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے یہ اس طرف سے آپ دیکھ لیں کہ ماشااللہ سے اس کا کلر بہت اچھا ہے تو سب کی ہم اس طرح سے سائٹ چینج کر دیں گے ابھی آپ کو یہ سوفٹ لگ رہے ہوں گے لیکن ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے جب یہ ٹھنڈے ہوں گے تو یہ کرنچی سے ہو جائیں گے ان کو بیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر نمی سے یہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ کرنچی ہو جائیں گے پھر سے ہم اسے دس منٹ کے لیے ڈھکے رکھ دیں گے جیسا کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر چینج ہو گئے تو اب ہم اسے ڈشورٹ کر لیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم باقی سارے بھی اپنے کیک رسٹ تیار کریں گے تو فائنلی فرینڈز ماشاءاللہ سے ہمارے کیک رسٹ کی ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو میں اس کی چیک کروا دیتی ہوں کہ کس طرح کا ہے اس طرح سے یہ کرنچی کرنچی سے یہ بنے ہیں جس طرح ہمیں بزار سے کیک رسٹ ملتے ہیں سیم وی ویسے کی کیک رسٹ بنے ہیں بہت ہی خست ہے بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اسی آپ چائے کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزے آئے گا آپ کو خوپ سو آپ کو میری کیک رسٹ کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ